بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی سب کو میری طرف سے عید مبارک تو یہاں پہ جی تقریباً ساڑھے چار بجے کٹ آئے میں اور احمد جو ہے نا وہ جلدی سے کہہ رہا تھا رات کو مجھے اٹھا دیں میں نے جانا ہے جی قربانی کرنی ہے دیرے پہ سب لوگ آگے ہوں گے کساب بغیرہ تو پھر میں نے اسے اٹھایا تھا تو وہ گیا جا کے تو اس نے تھوڑی سی ویڈیو شوٹ کی تھی وہ میں نے آپ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ دیکھیں یہ ہمارے دیرے کا رستہ ہے اور جی یہ ہے جی ہمارا جانور اب اس کو جو ہے نا یہ آج اس کی قربانی ہے اور یہاں پہ جی سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں اور اس کو لے کے تو اس کو جی باندھ کے تو تیاری شیئری کرنے گئے ہیں اور ساری ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی جس طرح انہوں نے اس کو باندھا باندھ کے نیچے گرایا سب کچھ ہوئے نا وہ میں نے آپ کے ساتھ ایمہ نے تو ویڈیو ساری بنائی ہوئی تھی پھر میں نے زیادہ ویڈیو جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی یہاں پہ بس یہ تیاری ہو رہی ہے اس کی اور یہ دیکھیں جی اس کو اب اتنے لوگ جو ہے نا اکٹھے ہو گئے ہوئے ہیں اور اس کو باندھ کے تو اس کو نیچے گرائیں گے گرا کے تو پھر اس کو زبا کریں گے اور قربان کریں گے سوری یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بڑی مشکل سے جو ہے نا ان اتنے لوگوں نے اکٹھے ہو کے تو اس کو بس اور جی یہ دیکھیں یہ ہے جی تیاری ہو رہی ہے اس کو بس گرانے کی اور بس یہ گر جائے گا اور گرا کے تو یہ دیکھیں اس کو بھی گرا دیا اور بس اسی طرح سب جو ہے نا لوگ اس کے ساتھ زور ازمائی کر رہے ہیں اور ساتھ میں احمد جو ہے نا وہ خانس رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور انہوں نے بڑی مشکل سے جو نا اس کو گرایا اور یہ صبح کا ناشتہ مجھے کہہ رہا تھا بنائے میں نے انڈے اور جی پیاز کا ساغن بنایا ہے ساتھ میں میں نے پراتھے بنایا وہ ساری اچار دیا مربع دیا یہ سارا کچھ بنا کے تو میں نے احمد کو دیا وہ لے گیا چائے بنا کے میں نے دیا اور جی بعد میں میں نے فالسے کا جوس جو ہے نا وہ بھی بنا کے دیا تھا اور ناشتہ ہو گیا جو ہے نا وہ گے کے چگہ گیا سب کچھ ہو یہاں پہ یہ دیکھیں آدھا جو ہے نا وہ گوشت انہوں نے صاف کر کے دھوکے تو انہوں نے جی کٹنا شروع کر دیا اور بس یہ تھوڑی تھوڑی سی ویڈیو جو ہے نا وہ میں نے کہا جی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ ڈیرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا جو ہے نا ڈیرہ جو ہے وہاں پہ اور یہ سب لوگ جو ہے نا اس کی کٹنگ کر رہے ہیں اور یہاں پہ جی میں آپ کو بتاتی چلوں کو کہ گھر میں گوشت کوئی نہیں تھا لے کہ یہاں پہ انہوں نے بس سب لوگ یہاں پہ آکے تو لے گئے تھے یہ بس یہ اتنا گوشت ہمارے گھر آیا تھا باقی جو ہے نا یہ دیکھیں یہ اور وہ باقی سارا جو ہے نا ادھر ہی ڈیرے پہ تقسیم ہو گیا تھا سب لوگ وہاں سے آ رہے تھے اور لے کے جا رہے تھے تو اسی طرح جی سب گریبوں میں ہمیں نے بان دیا یہ گھر میں جو پیکٹ آئے ہوئے یہ بھی میں نے دے دیئے تھے کسی کو ادھر یہ جو پڑھا یہ سارا میں نے جو ہے نا کسی کو دے دیا تھا اور یہ بھی پائے جو ہے نا یہ کسی نے بگویا تھا تو وہ میں نے مگوائے تھے اور وہ بھی میں نے بجوا دیئے کسی کے گھر اور یہ دیکھیں یہ ہمیں کسی کے گھر سے آیا تھا گوشت اور یہ بھی میں نے جو ہے نا بس جس جس کو دینا تھا بس تھوڑا سا ہم نے رکھا تھا باقی ہم نے سارا ڈسٹریبیوٹ کر دیا تھا اور بس یہ تھوٹی سی جو ہے نا ویڈیو اور یہاں پہ بچے لے کیا ہیں جی پیٹا بریڈ اور انہوں نے بنانا ہے شوارما شوارما میں کہ یہ جو ہے نا ابوبا کا گے کیا ہے یہ کچھ کھیرے کہہ رہا گے کیا ہے اور یہ شمگامٹ میں دیکھ رہی کہ اتنی فریش نہیں تھی اس کی جو ہے نا ڈنڈیاں اوپر سے جو ہے نا نظر صحیح نہیں تھی آ رہی اور بچے کہہ رہے تھے جی ہم نے شوارما بنانے ہیں تو بس اس وجہ سے وہ میں آپ کے ساتھ ریسپی جو ہے نا جلد شیئر کروں گی کہ کس طرح ہم نے بیف کے ساتھ شوارما ریڈ کی ہے بڑا مزی کا جو ہے نا ریڈ ہوا تھا اور بڑی جلدی جلدی سے بھی بن جاتا ہے آپ بس گوشت کو بوائل کر کے رکھ لیں اس کو سٹریم دیکھیں کسی بھی طرح آپ اس کو رکھ لیں بنا کے تو پھر بس جلدی سے بن جاتا ہے شوارما یہاں پہ نوڈل جو ہے نا وہ بن رہے ہیں اور یہاں پہ جی میں نے گوشت کو بوائل کیا ہے کہ کہتے ہیں جی بچے بس گوشت بوائل کر کے دیں تو یہ بوائل ہو گیا اب یہ ان کو میں ڈال کے دیتی ہوں کھائیں گے اور پھر میں آپ کے ساتھ ایک ریسیپی شیئر کروں گی اور یہ تھی جب جس دن ہماری قربانی ہوئی تھی نا دوسرے دن یہ اس دن کی ویڈیو ہے تو میں نے کہا جی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہاں پہ میں نے یہ دیکھیں پلاؤ بنایا تھا تو یہ بھی ریسیپی شار شار سی ریسیپی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پہ ایک کپ تیل میں نے ڈال دیا تھوڑے سے تیز پتہ اور دال جینی زیرہ یونگ میں نے ڈال کے تو اس کو کیا ہے تھوڑا سا فرائے دو منٹ تک اور اب اس میں ڈال دیں گے جی تھوڑا سا بری کٹا ہوا پیاز یہ دیکھیں پیاز کو میں نے تقریبا یہ تین پیاز تھے میڈیم سائز کے تو یہ میں نے بری کٹ کے تو اس میں ڈال دیا اب اس کو کریں گے گولڈن اور گوشت جو ہے نا وہ میں نے بوائل کار کے رکھا ہوا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ نہیں شیئر کیا یہاں پہ جنجر کا پیسٹ وان ٹیبلسپون میں نے اس میں ڈال دیا اور گوشت میں میں نے نمک اور تھوڑے سے کھڑے مسائل میں نے ڈال کے اس کو بوائل کیا ہوا ہے تو وہ جی پھر اب اس میں ڈال دیتے ہیں سبز میٹریں اور ٹماتر اور اس کو بھی کرتے ہیں اچھے سے میکس کیونکہ عید ہو اور پڑاؤ نہ بنے یہ تو ہوئی نہیں سکتا ہے اس وجہ سے جی پڑاؤ تو ضرور بنتا ہے یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے جی نمک نمک ڈال کے تو اس کو اچھے سے کریں گے کوک یہاں پہ میں نے زیادہ اس کا کلر نہیں لانا اس وجہ سے میں نے زیادہ گولڈن نہیں کیے کیونکہ کاغے چاوز مجھے اچھے نہیں لگتے تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا پانی اس میں اٹ کر دیا ہے تو اگر اس کو زیادہ بھرون نہ کریں تو یہ جو ہے نا بس یہ دیکھیں مٹن سٹاک جو ہے نا یہ چار کپ ہے جو مٹن ہے یہ ون کے جی ہے تو یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے جی اور بس اس کو ڈال کے تو کور کر دیں گے پانی بھائے گا آ جائے گا تو اس میں پھر ہم ڈال دیں گے جی کیا ڈال دیں گے چاوز تو یہاں پہ آپ ڈال کر سکتے ہیں نمک کم ہے زیادہ ہے تو اس میں اٹ کر سکتے ہیں کم نمک جو ہے نا تھوڑا ہاتھ روکے ڈال دیں کیونکہ ہم نے نمک جو ہے نا وہ پیغے بھی ڈال دیا ہوا ہے جی اپنے گوشت میں تو یہاں پہ جی آپ ڈال دیا جی میں نے چاول چاول جو ہے نا اب سارے ڈال کے تو اب میں اس میں ڈال دوں گی کرم سا گا اور کٹاوہ دنیا ڈال دوں گی تو آپ اس کو کار دیں گے اچھے سے مکس مکس کر کے تو ہم اس کو کور کر کر کے پکائیں گے یہاں پہ ہم جس ڈال دیا میں نے تھری فور ٹیبل سپون کے برابر اگر ہے تو ڈال دیں نہیں ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے اس کے بغیر بھی چاول پاک جائیں گے اور اب اس کو جی میڈیم لوگ پہ ہم کوک کریں گے تاکہ ہمارا یہ پانی جو ہے نا یہ ڈرائے ہو جائے اور یہ دیکھیں پانی جو ہے نا یہ آل موسٹ ہمارا ڈرائے ہو گیا ہے اب اس کو جی تھوڑا سا اس کی اگر پڑ کر کے تو اس کو دم پل گائیں گے پہلے دم پل گانے سے پہلے ہم نے کام کرنا ہے جی اس میں ڈال دینا ہے اورنج فور کلر تو یہ میں نے اس میں ڈال دیا تھوڑا سا پانی ڈال کے تھوڑا سا کلر ڈاک اس کو مکس کیا اب اس کو دم دیا ہے جی تو یہ دیکھیں جی پندرہ منٹ کے بعد ہمارا دم جو ہے نا یہ تیار ہے چاول دیکھیں جی کتنے مزے دار سے چاول جو ہے نا وہ ریڈی ہو گیا کس کس نے کھانے آ جائے اور بڑے مزے کے بنے تھے اور جی جو ہے نا گوشت کو میں نے بوائل کر کے رکھا ہوا تھا تو بڑی جلدی سے جو ہے نا وہ تیار ہو گیا تو یہ دیکھیں جی اب اس کو کرتے ہیں ڈیش آؤٹر آپ اس کو کھائیں جی دوپہر میں کھائیں شام میں کھائیں صبح کھائیں جب جی چاہے تب کھائیں تو بڑے مزے کے جی ریڈی ہو گئے ہیں کس کس کو پساندہ آ جائیں تو جی اب ایک لائک تو بنتا ہے اور کمنٹ میں کیجئے گا کس طرح کے لگے سبسکرائب کیجئے گا اور جی یہ دیکھیں اس کو دہی کے ساتھ رائطے کے ساتھ اور ساتھ میں جی بنا گئے آپ صلات وغیرہ اور یہ تھی جی میری ویڈیو اللہ حافظ موسیقی